بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ٹیس فیکٹری کیا حال ہے جی سب کے امید کرتی ہوں کہ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں اور آج جی بنے جاری ہے مکھرین کڑائی یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا اسے اچھے سے دھو لیا اور اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز اور چار میں نے لارڈ سائز کے ٹوماتر چوب کر کے ڈال دیئے نمک میرچ حلدی کالی میرچ اور لہسن ادرک پیساوار ڈال کے اور اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈال کے میں نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا اور چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس کو کور اس کا ہٹا دیا تاکہ اچھے سے اس کا پانی جلدی سے خوشک ہو جائے اور اتنے دیر میں اس کی ساری چیزیں میش ہو جائیں گی بڑی ہی آسان طریقے سے میں مکھنی کڑائی بنا رہی ہوں اور پانی اچھے سے میں نے اس کا فل فلیم کر لیا تھا تاکہ پانی خوشک ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو دہی ڈال کے بھی بھوننا ہے تو پھر چکن زیادہ ناگل جائے اور اس کو پھر میں نے بس پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تقریباً دو سے تین منٹ لگا کے چار منٹ لگا کے میں نے اس کو میڈیم فلیم پر بہت ہی اچھے سے بھون لیا اور اس کے اندر اب میں نے مکھن ڈالیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون بنتا ہے اگر آپ کوئی اور برینڈ کا بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں مکھن گھر کا مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور بس پھر اس کے اندر میں نے ایک پاؤ والا یہ ڈال دیا اس کے اندر کریم کا پیکٹ اور اسے اچھے سے بھون لیا اور مزہدار سی ہماری مکھنی کڑائی تیار ہے ہم نے خوب انجوائی کی تندور سے روٹیاں منگوائیں اور ساتھ میں دہی اور سلاد بنایا میری بیٹی روزانہ برونی وغیرہ بناتی ہے تو وہ روزانہ نے ڈینر سیٹ کی پلیٹ نکال کے اس کے اندر برونی بنا لیتی ہے تو میں اس کو دو تین دن سے روز یہ بات کہتی ہوں کہ بیٹا نئی پلیٹ ہے یہ سیٹ خراب ہو جائے گا اگر یہ ٹوٹ جائے گی تو آپ کسی اور برطن میں بنا لیا کرو تو اب یہ نہ نکالا کرو تو اس نے دو تین دن سے وہ سنسن کے پچاری تنگ آگئے اور آج اس نے بڑا معصوم سا مو بنا کر کہا ماما جی کیا ہم نئے برطن استعمال نہیں کر سکتے تو میں جب سے صبح سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں ڈینر سیٹ خریدا ہے تو کھانا پرانے میں کیوں کھایا جائے نئے کپڑے سلوائے ہیں تو انہیں عام حالات میں بھی پہننے میں کیا مزائکہ ہے گھر میں ڈیڑھ لیٹر والے کوڈرنگ کی خالی بوتروں کے امبار لگتے جا رہے ہیں لیکن پھینکنے کا حوصلہ نہیں پڑھ رہا نیا بلب خریدا ہے تو پرانے کو سٹور میں کیوں سنبھال کی رکھا ہے باثروم میں نیا شیونگ ریزر مجود ہے تو پرانے پندرہ ریزر کا امبار کیوں لگا رکھا ہے تین ہزار والا پرفیوم لے لیا ہے تو اسمال کیوں نہیں کرتے نئے بیٹ شیٹ کیوں سوٹ کیس میں پڑی پڑی پرانی ہو جاتی ہیں جہیز میں ملی نئی رضائیاں پڑا پڑا ایکسپائر ہو گیا ہے دل چاہے نئی چیز استعمال کرنے کے لئے پہاڑ جتنا دل چاہیے جو لوگ اس جھنجھٹ سے نکل جاتے ہیں ان کی زندگی میں عجیب طرح کا سکونہ آ جاتا ہے یہ شیٹ خریدیں تو اگلے دن پورے احتمام سے پہن لیتے ہیں یہ ہر اریجنل چیز کو اس کی اریجنل شکل میں استعمال کرتے ہیں اور ہم جیسے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت امیر لوگ ہیں حالانکہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس بھی مجود ہوتی ہیں لیکن ہماری ازلی بزدلی ہمیں اس کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی دین بہ دین گزرتے جاتے ہیں لیکن ہم نکل کی محبت میں اصل سے دور ہوتے جاتے ہیں کسی کے گھر سے کیک آ جائے تو خود کھانے کے بجائے سوچنے لگتے ہیں کہ آگے کہاں دیا جا سکتا ہے ہر وہ کیک جس پہ لگی ٹیر تھوڑی سے اکھڑی ہوئی ہو اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل خانہ نے ڈبا کھول کر چیک کیا ہے اور پھر اس کو اسی طرح دوبارہ جوڑنے کی نکام کوشش کی ہے پتہ نہیں کیوں ہم میں سے اکثر کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہمارے لیے نہیں ہو سکتی اور تو اور ہم بچے سے جوان ہوگئے مگر اپنے ناپ کے کپڑے اور جوتے نصیب نہیں ہوئے جوتہ احتیاطن دو نمبر بڑھا لے لیے جاتا ہے لاک پہن کر رو کر بھی دکھاؤ کہ امہ ایڈی تو اس جوتے کی کمر تک جا رہی ہے مگر امہ کا ایک ہی جواب کے پاؤں بڑھ رہا ہے اگلے سال پورا ہو جائے گا قسم سے اگلا سال آیا بھی نہیں ہوتا اور جوتہ لیر و لیر ہو جاتا ہے کپڑے ایک بالش بڑے رکھانے ہیں تاکہ اگلے سال چھوٹے بھائی کو بھی پورے آ جائیں ہم ساری ہی زندگی اچھے لباس کے میلے ہونے کے ڈر سے جیتے ہیں پھر ایک دن دودھ کی طرح کا اجلا لباس پہن کر مٹی میں اتر جاتے ہیں اس لیے خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے اپنی چیزوں کو وقت پر استعمال کریں زندگی کا ایک پل بھروسہ نہیں ہے سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جانا ہے بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور مجودہ وقت کو انجوائے کریں جو ابھی ہے جو آپ کے پاس ہے مستقبل کسی نے نہیں دیکھا اس کو انجوائے کریں میرے ابو کہتے ہوتے تھے کہ مجھے ایسی لڑکیاں بلکل اچھی نہیں لگتی جو ساری زندگی اپنی پیٹیوں کے اوپر سمان چڑھا کر رکھی رکھتی ہیں اور گھر کے کسی ممبر کو استعمال نہیں کرنے دیتی بس آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں انشاءاللہ سے کسی نئی ویڈیو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ